پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری ٹیسٹ سیریز اور بنگلہ دیش انڈیا کے درمیان جاری ون ڈے سیریز کے بارے میں تو ویڈیو کے انڈ تک میرے ساتھ رہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری ٹیسٹ میں سنسنی فیز مرافل میں داخل ہو گیا ہے چوتھے روز کے اختتام پر پاکستان نے دوسری ایننگز میں 343 رنس کے تاقب میں دو ویڈوں کے نبسان پر اسی رنس بنا لیے ہیں پاکستان کو انگلینڈ کو بچھانے کے لیے 37 رنس بنانا ہوں گے جبکہ انگلینڈ کو جیت کے لیے آٹھ ہٹیں درکار ہوں گی انگلینڈ کی ٹیم نے پہلی ایننگ میں 657 رنس بنائے دی اس جواب میں پاکستان نے ٹیم 59 رنس پر ڈیر ہو گئی جس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے دوسری ایننگز کا آقاس 78 رنس کی لیڈ سے کیا اس بار انگلینڈ ٹیم پھر جارہانہ کرکٹ کھیلے میدان میں اٹھڑی مگر اس بار پاکستانی ٹیم میں بھی لڑنے کا جذبہ نظر آیا اور نسیم شاہ نے بینڈ ڈاکٹ کو سیفر کے سکور پر چلتا کیا انگلینڈ ٹیم نے تابر تھو اور بلے بازی جاری رکھی لیکن اس بار وکٹس بھی متواتر طور پر گرتی رہی چائے کے وقتے پر انگلینڈ کی ٹیم نے دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے ساکھ ٹیٹوں کے نقصان پر 264 کے سکور پر ایننگز ڈکلیئر کر دی اور یوں پاکستان کو جیت کے لیے 343 رنس کا حدف ملا پاکستانی ٹیم ہر بار کی طرح اس بار بھی شروع میں لڑک را گئی اور پچیس کے سکور پر دو وکٹیں گواہ بٹھی مگر امام الحق اور ساؤچ شکیل نے ٹیم کو سنبھالا دیتے ہوئے چوتھے روز کے کھیل کے اتتام تک یہ سکور 80 رنگ ٹوک لاریوں کے نقصان پر پہنچا دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان یہ ٹارگٹ چیز کر پائے گا یا انگلینڈ کا یہ دلیرانہ فیصلہ ان کو سیریز میں ایک سفر کی برتری دے گا دوسری جانب بات کی جائے انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری ونڈے سیریز کی جہاں اتوار کے روز پہلے ونڈے میچ میں بنگلہ دیش نے انڈیا کو شکست دے دی میرپور بنگلہ دیش میں کھیلے جانے والے پہلے ونڈے میچ میں بنگلہ دیش نے ٹارگٹ چیت کر مہمان انڈیا کو بیٹنگ کی دعوت دی اور انڈیا ٹیم کو 186 رنز پر ڈھیر کر دیا بنگلہ دیش کی جانب سے شکیپل حسن پانچ وکٹیں لے کر نمائی رہے جبکہ انڈیا کی جانب سے کیل رہن نے 73 رنز سکور کیے جواب میں بنگلہ دیش نے یہ سکور 9 وکٹوں کے نفصان پر 46 اوور کی آخری گین پر پورا کر لیا مہدی حسن مراز اور مصطفیز و رحمان کی آخری وکٹ پر اکامن ننز کی پارٹنرشپ نے بنگلہ دیشی ٹیم کی دوبتی ہوئی ناؤ کو پار لگا دیا 136 کے سکور پر بنگلہ دیش اپنی نو وکٹیں گواہ بیٹی لیکن انڈیا ٹیم آخری وکٹ اڑانے میں ناکام رہی اور یوں بنگلہ دیش کو تین میچوں کی سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہو گئی ہے دوسرا میچ بودھ کے روز میرپور کرکٹ سٹیڈیوم میں ہی کھلا جائے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ